السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کا سبق کا ٹیٹل ہے روزی میں برکت کے تین نسخے نمبر ایک لوگ بہت پریشان ہیں روزی کی سلسلے میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی استغفار کی کسرت کرے اللہ کا وعدہ ہے کہ استغفار زیادہ کرو گے تو میں تمہیں خوشحالی والی زندگی دوں گا یہ قرآن میں ہے خب استغفار کیجئے نمبر دو دروشریف پڑھنے کا بہت احتمال کیجئے اس سے ہم اور غم دور ہوتے ہیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں خوب اٹھتے ویڑھتے دروشریف پڑھئے نمبر تین علماء حقہ نے لکھا ہے کہ پہلے بات سمجھ لیجئے کہ پہلے نمبر والا نسخہ وہ تو قرآن میں ہے دروشریف والا نسخہ یہ صحیح صحیح حدیثوں میں ہے اور یہ تیسرا نسخہ جو دے رہا ہوں یہ علماء حقہ نے لکھا ہے حدیثوں میں نہیں ہے وہ یہ کہ جمعیرات کے دن گیارہ مرتبہ دروشریف پہلے گیارہ مرتبہ دروشریف بعد میں اور ایک ہزار مرتبہ پڑھئے یا غنیو یا غنیو یا غنیو تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دے گا جس کو بھی یہ تین وزیفیں بتائے ہیں اور جس نے بھی احتمام کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی میں خوب برکت دیا الحمدللہ اس لئے اب جو ہے یہ اچھا یہ باتیں تو جو قرآن میں ہے وہ قرآن میں ہے جو حدیث میں ہے وہ حدیث میں ہے اور یا غنیو والا وزیفہ جو ہے یہ علماء حقہ نے لکھا ہے میں نے بھی میری کتاب بکھرے موتی میں جہاں آسماء حسنہ کا تذکرہ کیا ہے تو اللہ کے ننانوے نام ہے ان ننانوے ناموں کے خواست میں نے لکھ دیا ہے اس میں یا غنیو والا وزیفہ بھی میں نے لکھ دیا ہے وہاں دیکھ لیا جائے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو بھی پریشان حال ہو اس کی پریشانیوں کو دور فرما جو روزی کی تنگی میں مبتلا ہوں آفیت کے ساتھ ان کے لئے اللہ روزی کی تنگی کو دور فرما جو ناجائز عشق میں مبتلا ہو ناجائز عشق سے اللہ تو اسے نجات دے دے اے اللہ جو حیرہ فری والی زندگی میں مبتلا ہو آفیت سے حیرہ فری والی زندگی سے بچا لے اے اللہ جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لئے کہا ہو یا دعاؤں کے لئے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں یا مائے بہلے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما اب پڑھ لیجے میرے ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتوب اليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماتی اللہ اتا استغفار میں جو استغفار آپ کو یاد ہو وہ پڑھنے کا احتمام کریں دروش شریف میں جو یاد ہو وہ پڑھنے کا احتمام کریں اور یاغنیو تو ہے ہی اسے پڑھنا پڑے گا لیکن یاغنیو والا جو وظیفہ ہے یہ حدیث میں نہیں ہے علماء حق کا لکھا ہوا ہے اللہ تعالی ہم سب سے اللہ خوش ہو جائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مآخر دعوانان الحمدللہ رب اللہ